سوال ہے کامل حسین کا سوال گمبیر ہے پوچھنا چاہتے ہیں کیا باتروم میں میاں بیوی ایک ساتھ غسل کرنا دونوں کو جائز ہے کیا باتروم میں جسمہ کرنا جائز ہے یعنی باتروم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا باتروم کے اندر میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اصل میں اس کے بارے میں میں نے ایک پہلے ویڈیو بنا دی ہے ہم بستری کے بارے میں بہت سارے سوال اور بہت سارے غلط ویمیاں عوام کی اس ویڈیو کے اندر میں نے جواب دے دیا ہے آپ اس کو آسانی سے سرچ کر کے دیکھیں اس کے اندر آپ ٹائپ کریں سکندر وارسی ہم اس طریقے بارے میں سوال جواب تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس کے اندر بہت سارے سوال جواب موجود ہوں گے اب رہا یہ کہ دونوں کو کیا ایک ساتھ غسل کرنا چاہیے تو شوہر بیوی ہیں اگر باتروم میں ایک ساتھ غسل کریں گے تو اس میں شریعت یعنی شریعت طور سے کوئی خرابی نہیں ہے مگر دونوں کو بہتر یہ ہے کہ ستر کا خیال لکھا یعنی ستر جو ہے اس کو ڈھاپنے کے بعد ہی وہ غسل کریں مرد بھی اور عورت بھی تو ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ اس کے اندر اگر بلفرض وہ دونوں جمع کرنا چاہیں غسل کانے میں تو ہم بستری بھی کر سکتے ہیں تو شریعت طور سے جائز تو یہ بھی ہے کہ ہم بستری جو ہے کی جا سکتی ہے غسل کانے میں بھی لیکن اس کے دوسرے نقصانات بلد ہیں جس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ جسم اس وقت جسم پر ایسے وقت میں پانی ڈالنا اپنے جسم پہ یا بیوی کے جسم پہ فوراں ہم بستری کے بعد یہ جو ہے طبیعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے اس سے بخار ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور وہ بخار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بنا رہتا ہے وہ جلدی جاتا نہیں اور جسمانی کمزوری سے بہت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم بستری کے فوراں بعد جو ہے استنجہ کرنا مرد عورت کو خاص طور سے مرد کو یعنی فوراں پرائیویٹ پارٹ پر جو ہے وہ پانی ڈال لینا یہ بھی اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے اس کی صحت کے لیے مزیر ہے تو ایسی صورت میں فوراں ہم بستری کے بعد بھی استنجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں پانی ڈالنے سے نسوں کے خراب ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے اور دوسری بیماری ہے اور اس سے بھی کمزوری اور کپ کپانہ کپ کپاہٹ جس کو بولتے ہیں پیروں میں کھڑے ہوتے وقت وہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بخار کا بھی خطرہ اس میں بنا رہتا ہے تو کیونکہ ہم بستری کے فوراں بات جو ہے وہ جسم کا جو تاپمان ہوئے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر فوری طور سے ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا تو اس کے نقصان زیادہ سامنے ہوں گے بہرال اگر ایک ساتھ نہانا چاہیں تو نہا سکتے ہیں لیکن ہم بستری سے ایسی جگہ پر پریز کرنا چاہیے کہ جہاں ہم بستری پانی میں ہو یا پانی کے ساتھ ہو یا ہم بستری کے فوراں بعد پانی کا اثر آیا جائے تو ایسی جگہ یا ایسی چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے تو باقی سوال کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجی ہم بستری کے بارے میں سوال جواب بہت ساری تفصیلات کریں گے تو شاید پاک نہیں ہوتے یہ سب غلط خیال ہیں پاک ہونا چاہیں تو پاک غسل کریں گے غسل کے تقاضی جو پورے کریں گے تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے مگر اس کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے جو شاید پیس آ سکتا ہے کہ اگر غسل خانے میں ہم بستری کری جائے گی اور فوراں بعد جو ہے غسل کر لیا جائے اور اس کے بعد اگر جسم سے منی کے کترات نکلیں گے تو پھر سے غسل کرنا ہوگا کیونکہ یہ اسی پہلی شہوت کے ساتھ نکلی ہوئی منی کے جو ہے وہ جز ہوں گے تو ایسی صورت میں پھر سے غسل کرنا ہوگا تو اسی لئے ہم بستری کے فوراں بعد غسل کرنا نہیں چاہیے بلکہ تھوڑا رک کے کم سے کم پانس دس سات منٹ رکنے کے بعد غسل کے تینجہ کرنا چاہیے تاکہ جو کترات ہیں وہ منی کے پوری طرح خارج ہو جائیں اور آدمی کو پوری مکمل تحارت حاصل ہو سکے جبکہ غسل خانے میں غسل کرنے سے ایسا نہیں ہوگا فوری طور سے غسل کر لیا جائے گا ہاتھو ہاتھ اور ہو سکتا اس کے دو چار منٹ چلنے پھرنے سے کترات جو ہیں وہ نکل جائیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ غسل کا مسئلہ بن سکتا ہے تو اسی لئے اس چیز سے تھوڑا پرہیز کریں کہ غسل خانے میں ہم بستری پانی کے اندر نہ کی جائے پتھر دے حسل آلے پرہ بارت بنایا